دوستو ویسے تو کریکٹ کو ایک جنٹل مین گیم کہا جاتا ہے اس میں بیٹسمن اپنے غصے کا اظہار اپنے بلے سے کرتا ہے جبکہ بولرز اپنے غصے کا اظہار اپنے بانسرز وغیرہ سے کرتا ہے اور بیٹسمن کو کافی زخمی کر دیتا ہے اور کئی بار تو بیٹسمن کی دیت بھی ہو چکی ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے ہی آٹھ ایسے اگریسیف بولرز کے بارے بتائیں گے اس سے پہلے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبکرائب نہیں کیا تو کرنیلی سبکرائب کر دیں اور ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اسٹریلوی بولر میچل جونسن بہت ہی اگریسیف بولر تھے ان کا ٹیمپریمنٹ کافی ہائی رہتا تھا ایک بار تو ساؤت وفقہ کے خلاف جونسن نے اپنے پہلے تین اوور میں دو ساؤت وفقہ کے بلے بازوں کو زخمی کر کے رکھ دیا تھا مگر جونسن کا غصہ پھر بھی کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا بڑے بڑے بلے بازوں سے پنگا لینا تو جونسن کے لیے عام سی بات تھی یہ ہمیشہ ہی اگریسیف موڑ میں رہتے تھے اور بلے بازوں کو زخمی کر کے رکھ دیتے تھے نمبر سیمن وکار یونس بھی کافی اگریسیف بولر تھے وکار یونس بہت اچھے بولر تھے جب کسی اچھے بولر کا سامنا کسی اچھے بیٹسمن سے ہوتا ہے گراؤنڈ کا محول کافی گرم ہو جاتا ہے دوستو وکار یونس کا سامنا ایک بار اسٹریلیا کے ایک آل راؤنڈر سے ہوا جو کہ کافی اچھے آل راؤنڈر تھے اسٹریلیوی آل راؤنڈر نے وکار یونس کو ایک زور در ہٹ لگا دی جس کے بعد وکار یونس کا ٹیمپریمنٹ کافی ہائی ہو گیا وکار یونس نے ٹھان لے کے اب ان کو زخمی کرنا ہے اور وکار یونس نے اگلی دو پالیں ان کے سر میں دے ماری اور یہ بیٹسمن کافی مشکل سے بچے جس کے بعد امپیر نے ان کو وارننگ بھی دی اسٹریلیوی بولر میگلارا بھی اپنی سپیرڈو لیندھ میں کافی کمار رکھتے تھے اور اپنے دور کے مانے دانے بولر تھے اسی طرح میگلارا بھی بیٹسمن کو آنکھیں دکھا کر کافی غصہ کرتے تھے مگر میگلارا کو آنکھیں دکھانے کی حمد کوئی کوئی بلے باز کرتا تھا کیونکہ یہ بہت ہی اگرسیف بولر تھے دوستو ساؤت افریقہ کے بولر ڈیل سٹین بھی کافی کمار کے بولر تھے کرکٹ کی طریق میں ان کی الگی پہچان تھی سٹین بھی اپنے غصے کے کافی تیز تھے اور اکثر بونٹری لگنے کے بعد یہ بیٹسمن سے لڑنے لگ جاتے تھے ان کا سیلیبریشن بھی کافی اگریسیف تھا جو کہ بیٹسمن کو غصہ دھانے کے لیے کافی تھا سٹین بولنگ کرتے وقت زیادہ ہی اگریسیف ہو جاتے تھے اور کبھی کبار تو اپنے ٹیم میٹس سے بھی لڑنے لگتے تھے اگر کوئی فیلڈر ان کی بال پر میس فیلڈنگ کرتا تھا تو یہ اس سے کافی لڑتے تھے دوستو کرکٹ کی طریقہ یہ کافی غصے والے بولر تھے نمبر فور دنیا کے دوسرے تیز رین بولر بریٹلے بھی اپنے سپیڈی اور ڈینجرس پونسر کی ویسے کافی مقبولیت رکھتے ہیں یہ بہت اچھے اچھے بلے بازوں کو اپنے پونسر کا نشانہ بنا چکے ہیں مگر بریٹلے ایک اچھا بولر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھے انسان بھی تھے کیونکہ ان کو ان دا فیلڈ لڑائی جگہ کرتے ہوئے کم دیکھا گیا ہے مگر اپنی بال کے ساتھ بیٹسمن کو کیسے ڈریا جاتا ہے یہ بریٹلے سے بہتر کوئی نہیں جانتا تھا کافی بار بیٹسمن کو زخمی بھی کر چکے ہیں یہ بھی کافی اگریسیب بولر تھے نمبر تری پاکستانی بولر شہین شاہ فیدی بھی کافی اگریسیب موڈ میں دکھائی دیتے ہیں جب کوئی بیٹسمن ان کو بانٹری لگاتا ہے تو ان کو کافی زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور یہ اپنے غصے کا اظہار بیٹسمن کی وکڑ لے کے کرتے ہیں اور پھر کافی غصہ کرتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں دوستو یہ کافی اگریسیب بولر ہیں اور پاکستان کے ایک ابرتے ہوئے سٹار ہیں شہین شاہ فیدی دوسرے بولر کی طرح خود کو منواہ بھی چکے ہیں اور اب اچھے سے اچھا بیٹسمن ان کو فیس کٹنے سے ڈرتا ہے نمبر دو دوستو کچھ بولر غصے میں بانسر کرتے ہیں کچھ تو بیٹسمن کو ٹرانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہاب ریاض ایسے بولر ہیں جو غصے میں اچھے بولنگ کرتے ہیں دوستو وہاب ریاض کا بارٹسن کے خلاف ورلڈ کپ کے سوئی فینل میں کیا گیا سپیل تو آپ سب کو یاد ہوگا پی ایس ایل کے ایک میچ میں جب احمد شہداد نے وہاب کو ایک شاندر چھکا لگایا تو وہاب ریاض نے اپنے غصے کا اظہار ان کی وکر لینے کے بعد کیا ان کی احمد شہداد سے لڑائی بھی ہوئی وہاب ریاض ایسے بولر ہیں جو بیٹسمن سے پنگا لینے میں دیر نہیں کرتے یہ ایک کافی اگریسی بولر ہیں نمبر 1 شوئے بختر دنیا کا تیز سرین بولر شوئے بختر بہت سے بلے بازوں کو اپنے بونسر سے زخمی کر چکا ہے ان کے بونسر سے بڑے بڑے بلے باز ڈر کر ہی آؤٹ ہو جاتے تھے شوئے بختر کافی غصے میں نظر آتے تھے اور اندہ فیل ایسا لگتا تھا کہ شاید وہ غصے میں ہی رہتے ہیں شاید یہ ہی ان کی دہشر کی وجہ تھی شوئے بختر اور سچنٹ انڈورکر کا مقابلہ ہمیشہ کمال کا ہوتا تھا اور انڈیا کے خلاف تو شوئے بختر محشہ کسی نہ کسی پلئیر سے ضرور پنگا لے ہی لیتے تھے دوستو آپ کو ہماری ویڈیو کیسے لگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری چینل کو ضرور سبکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کمینٹ اور شیئر کر دیں شکریہ